بلا تاخیر پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے کرتے ہوئے میں دعوت دوں گا جامعہ حازہ کے مدرس شعبہ حیوز کے مدرس محترم جناب قاری محمد اشفاق سائن صاحب کو اتشریف لائیں اور اپنی مسہور خون آواز میں تلاوت کلام مجید فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فيه وفیت كل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون بسم اللہ رحمن الرحیم بسم اللہ رحمن الرحیم رحمن الرحیم بسم اللہ رحمن الرحیم تزل من تشاء وتذل من تشاء بیدك الخير انکا على كل شيء قدیر تولج اللیل فی النهار تولج اللیل فی النهار تولج اللیل فی النهار تولج اللیل فی النهار وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحی من الميت وتخرج الميت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لیلاغ الصباد لم يد ولم يولد ولم يقل له قفوة احد اللہ حافظ اللہ حافظ لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفواً أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد وإياک نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغوب عليهم ولا الظالين آمین بسم الله الرحمن الرحیم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئب خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من غريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راغية في جنة العالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأقواب موضوعة ونبارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينعذرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ سَوْمُ اور الحمدلللہ یہ ادارے یہ جامعات جامعہ محمدی اہل حدیث فقیر والی جو آپ کا اپنا ادارہ ہے یہ الحمدلللہ اسی دعوت کے لیے دن رات کوشا ہے اور آپ بھائیوں کو یہی ترغیب دیتا ہے کہ آئیے اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کروائیے انہیں اس ادارے کی زینت بنائیے اور انشاءاللہ وہ کل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گے دین کے دعائی بھی بنیں گے قرآن کے حافظ بھی بنیں گے دین کے عالم بھی بنیں گے انشاءاللہ ابھی آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ بچوں سے اردو میں عربی میں انگلش میں تقریریں بھی سنی ماشاءاللہ اور انعماد کا سلسلہ بھی ہوا اللہ کریم تمام بچوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ادارے کے لیے جو محنتیں کر رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشہ ہیں خصوصاً میرے استاد میرے مربی میرے محسن محترم جناب ماسٹر محمد طاہر صاحب نازمِ اللہ جامعہ حضا ہمارے محترم امیر جماعت تحسین اللہ جوئیہ صاحب اور ہمارے دیگر جناب بھائی میرے بھائی محمد عمر فاروق صاحب اور ادارے کے اصحاتذہ اکرام الشیخ عبدالسلام صاحب الشیخ حبیب الرحمن صاحب الشیخ وقع سعیدی صاحب الشیخ ندیم صاحب الشیخ زیاء الرحمن صاحب الشیخ عمر فاروق صارم صاحب الشیخ شہباز صاحب اور محترم جناب قاری محمد اشفاق صائم صاحب اور دیگر ان کے رفقاء احباب اور معاونین منتظمین میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ ان سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے اور ان کی خدمات کو قبول فرمالے بلا تاخیر انشاءاللہ میں دعوت دوں گا ادارے کے نازمِ عالی محترم جناب محصر محمد طاہر صاحب سے وہ مائک پہ آئیں اور اپنے خیالاتِ عالیہ سے نوازیں محترم جناب محصر محمد طاہر صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہ ٹائم بہت گزر چکا ہے ہم دو سنا کے لائک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کروڑ حضرود اسلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے طریقے کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول ہی نہیں ہے میرے بھائیوں میں صرف شکریہ دا کرنے کے لئے آئے ہوں آپ تمام صاحبان جتنے بھی دور سے ندیق سے تشریف لائے ہیں ان سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور ایک بات سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ کسی سکول یا کالج میرا تلق ہے اس کے کسی بچے سے یہ پوچھے نا کہ واشروں میں جانے کی کوئی دعا سنا تو میرے خلال میں میں نے ایک دن سنی تھی پوری دسویں کلاس میں سے ایک لڑکے میں دنس رائی یہ مدرسے ہیں جو آپ کو دین کی تلیم دیتے ہیں اور امدہ اور بہتر طریقے سے آپ کو دین سمجھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں ان کی مدد کیجئے دن رات ان کے ساتھ ان کے لئے اپنے دل میں محبت پیدا کیجئے یقین جانئے اس مدرسے کے اساتسہ اور طلبہ کی یہ محنتیں ہیں کہ آج اتنا بڑا اعتماع آپ کو ملا ہے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک دیاری دار آدمی جو روڈ پہ محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اللہ کی قسم ہم اتنے بھی ان کو اپنے اساتسہ کو تنخواہ نہیں دے رہے ہیں یہ ہماری مجبوری سمجھنی ہے ہمارا دکھڑا سمجھئے اس کو اپنے مدرسوں کے ساتھ اور اپنے ان دینی داروں کے جتنے بھی اساتسہ ہیں ان کی معابنت کیجئے اور آگے گندم کا سیزن آرہا ہے اس کے علاوہ یہ رمضان شریف آرہا ہے اس کے اندر اپنی پوری ذکات نکالیے اپنا پورا جو عشر ہے اس کو نکالیے اور مدرسے کے ساتھ تعمل کریں اور فرقہ پرستی سے بچئے اس نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے اس پہ غور کریں یہی فرقہ پرستی یہ مسلمانوں کو لے ڈو بھی ہے اللہ کے لیے اس سے بچیں اور اس دین کے طرف آئیں جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور میں یہ گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ یہاں پر اس مجلس کے اندر فرقہ پرستی والی کوئی بات نہ کریں ہم پرومن لوگ ہیں اور پرومن گھتگو کرتے ہیں ابھی شیخ صاحب کا خطاب ہوگا میں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھی ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے اللہ تعالی ہمارا حامدن اثر ہوگا میں اپنے زلے کی پہچان محترم جناب ڈاکٹر عبد الرحمن شارق صاحب کی خدمت میں التماس کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور چند منٹ میں ہماری حوصلہ فضائی فرمائیں محترم جناب ڈاکٹر عبد الرحمن شارق صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی اصطری والا توصر وطنبی بالخیر حضرات میں کوئی خطیب اور کاری تو نہیں ان علماء کا صرف ایک خادم امیر صاحب کا جماعت والے بندوں کا ایک ڈرائیور ہو چند باتیں ہیں کچھ جذبات ہیں جو میں کہہ دینا چاہتا ہوں صحیح البخاری کہ آج کی اس بابرکت اور باس عادت تقریب جس میں ہم کو شامل ہونے کا عزاز آصل ہے حضرات میں محترم شایخ صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں محضر مہمان میں تشریف آ چکے ہیں ان کو آہدن و سالہ مرحبہ کہتے ہیں حضرات آج کی یہ تقریب ایک بابرکت اور باسعادت تقریب ہے حقیقت میں یہ یہ تقریب ایک مشن ہے ایک تحریک ہے ایک جذبہ ہے جو ایک نسل سے اگلی نسل کو منتقل ہو رہا ہے دنیا کی اندر یاد رکھیں سب سے عظیم مشن سب سے عظیم دعوت ہے قرآن نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمْ مَنْ دَعَىِٰ اللَّهِ کہ اس سے بڑھ کر کس کی دعوت خوبصورت ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اس مشن کی تکمیل کے لیے ہمارے سیکھڑ علمانے قرآنیہ دیں یہ مشن صحابہ صحابہ کے بعد تابعین تابعین کے بعد تبا تابعین سے ہوتا ہوا آج الحمدللہ ہزاروں کے قریب مدارے سے اہلِ حدیث اس مشن پر لگے ہوئے ہیں راج اس مشن کی امانت اس کو آگے چلانے کی میرے ان چار نوجوانوں کی سبرد ہونے جا رہی ہیں اس مشن کے مستقبل کے یہ جرنیل ہیں کمانڈر ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پروانی کرنی اپنے مال کی پروانی کرنی اپنے وقت کی پروانی کرنی اور اس حدیث کے مشن کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے ہمارے کچھ لوگ ابھی اس مشن سے غافل ہیں کچھ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں صرف ایک جلسہ سمجھ کی آئے بیٹھے ہیں کیونکہ جلسہ ہے اور ہم نے شامل ہونا خدا کی قسم مگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اس آج کے حالات پہ جو نوست ہے اس مسید اور مدرسوں سے دور ہونے کی وجہ سے جائیں ان علماء کے گھر جا کے دیکھیں محدود سے وسائل لیکن بڑے خوش اور بارونک ہے کروڑوں پتی لوگ عربوں پتی لوگ نیند کی گولی کھائے بغیر انہیں رات کو نیند نہیں آتی دن کی اندر ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھا سکتے اگر سکون چاہتے ہیں تو ان مشدوں کی صفوں پر بیٹھنا سیکھیں آج کی اس تقریب میں یہ جذبہ لے کر جائیں کہ جو یہاں بیٹھے ہیں اپنے بچوں کو اس مشن میں ضرور شامل کریں جامعہ محمدیہ فقیر والی باولنگر کی جماعت کا قدیم کرین ادارہ جو اس مشن کے لئے گامزن ہے اور میں ایک آخری بات اپنے ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں خدارہ اس مشن کو عظیم بنانے کے لئے اپنے کردار پر توجہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس حدیث کے مشن میں لگایا ہے تو آپ کبھی بھی اس کو ظلیل مت کروانا لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا اپنے خداری قائم رکھنا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان حمد رب العرب اللہ مجھے اور مجھے اور بفیق على چھ One موسیقی